ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اس وقت بیان کرنے کے لیے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی حضرت مولانا قاریت محمد طیب صاحب دامت برکاتہم نے جو یہاں کی مختصر سی رودات سنائی آپ حضرات کی خدمات کی تو بالکل اچانک میرے ذہن میں یہ حدیث آئی جو میں نے پڑھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس دین کے لیے کچھ پود پیدا کرتے ہیں لگاتے ہیں جیسے درختوں کی پود ہوتی ہے ہم لوگ اس کو کھیت میں جا کر لگاتے ہیں گملے میں لگاتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس دین کے لیے پود لگاتے ہیں جن کو اپنی طاعت کے لیے استعمال کرتے ہیں طاعت کے کام میں لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو لوگ اللہ کے دین کا کام کریں گے وہ سب اسی پود کا حصہ ہیں اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے کسی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے دنیا میں انسان جب پیدا ہو گیا تو اس کو کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہی ہے انسانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں آ کر اپنے جسم کا استعمال گناہوں میں کرتے ہیں اپنے اپنی جسمانی تمام صلاحیتوں کا استعمال دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالی جن بندوں کو اپنے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق دیں یہ ان کی سعادت ہے اور اللہ کی خاص نعمت ہے اس سلسلے میں ایک بات ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے دو باتیں ایک تو یہ کہ اللہ کی اس توفیق کو ہم لوگ سب سے بڑی سعادت سمجھیں ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ کے دین سے وابستہ رہیں انسان کی روزی روٹی تو ہر حال میں اس کو ملنی ہے وما من دابتن فی الارض اللہ علاللہ رزقها جو لوگ صرف روزی کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں وہ بھی کھانا ہی کھاتے ہیں وہ بھی پیٹ ہی بھرتے ہیں وہ بھی کپڑے ہی پہنتے ہیں اور جو لوگ اس کو مقصد نہیں بناتے وہ بھی ان کو بساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کا کام کرنے والوں کی روزی میں کوئی کمی کر دی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے آخری درجہ کی سعادت ہے کہ اس کا جسم اس کی دماغی صراحیتیں اس کا وقت اس کی جان اس کی طاقت اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کا دین ہمارے خدمت کا محتاج نہیں ہے اس بات کو ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا ضروری ہے اللہ بے نیاز ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بھی بے نیاز رکھا ہے دین کے علم کو بھی بے نیاز رکھا ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کی اور علم کی قدر کرتے ہیں ان کے پاس دین باقی رہتا ہے ان کی نسلوں میں باقی رہتا ہے اور جہاں قدر کم ہو جاتی ہے تو واپس لے لیا جاتا ہے اس طرح کے نمونے دنیا میں بہت نظر آتے ہیں بلکہ اگر ہم یہ کہیں یہ بات اچانک آگئی ذہن میں ہم یہ کہیں کہ دیوبن جیسی جگہ میں بیٹھ کر ہمیں اس کے نمونے زیادہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے قاری صاحب عبرت ہوتی ہے یعنی وہ اکابر جن کے نام سے ہمارے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور جن کے ناموں سے ہمارا کام چلتا ہے ان کی اولادوں کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت عبرت کی صورتحال ہوتی ہے یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جو ہر جگہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے میں پڑھتا تھا دارلوم دیوبن سے پہلے گنگوہ میں وہاں پر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا حکیم عبد الرشید محمود عرف حکیم نن نمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ حضرت نے دیکھا ہوگا پاکستان جاتے تھے ان کی صحبت میں رہنے کا بہت موقع ملا ایک مرتبہ ان کو مدرسے میں جو گنگو کا مدرسہ ہے وہاں کسی مناسبت سے زحمت دی گئی آنے کی وہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ میں ان کے صاحب زادے قیس صاحب بھی تھے جو پاکستان ہی میں رہتے تھے لاہور میں شاید تھے وہ اور وہ ان کی لاہی نہ لگ تھی وہ وکیل تھے ہماری والی نہیں تھی اب جب وہ مدرسے میں آئے تو دو کرسیاں اس طرح سے برابر برابر رکھی ہوئی تھی مدرسے کے نازم قاری شریف صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکیم صاحب ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور دوسری کرسی کے لیے قیس صاحب کو کہا آپ بیٹھیں قیس صاحب کو بڑا تکلف تھا وہ قاری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جائے چونکہ انہوں تو بالکل وضائیہ لگتی ان کی جب وہ بار بار یہ ہوا انہوں نے کہا آپ بیٹھیں تو حکیم صاحب نے حضرت حکیم رنمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹھ جاؤ یہ تمہارا نہیں تمہاری نسبت کا احترام ہے بہت تیز لہجے میں فرمایا بیٹھ جاؤ یہ تمہارا نہیں تمہاری نسبت کا احترام ہے تو بات یہ ہے کہ کتنی ہی بڑی شخصیت ہو کتنا ہی اونچہ علم ہو لیکن جب تک اس گھرانے میں اس خاندان میں قدر باقی رہے گی علم باقی رہے گا ورنہ رخصت ہو جائے گا ہمارے یہاں ارواح سلاسہ جو پرانی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے حضرت گنگوئی وغیرہ کے زمانے کی بات ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں اس زمانے میں لکھا تھا ایک بھی آدمی کوئی دینی تعلیم پڑا ہوا نہیں ہے حیرت ہوتی ہے یعنی وہ خاندان جس سے پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کو علم ملا ہے اور دارلوم دیوبند بھی وہیں سے فیض پہنچا ہے اس خاندان میں دیوبند کے ابتدائی زمانے ہی میں علم ختم ہو چکا تھا تو یہ ایک زمین بات آگئی تھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں ہم سب لوگ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور نعمت کا یہ عظیم معاملہ ہے ہم تو صحیح بات یہ ہے اللہ کے دین کی خدمت کا جو معیار ہے اور جو حق ہے وہ کون عطا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ لگائے رہے ہمیں ہمارے لیے سعادت ہے وہ جو فارسی میں کہا گیا ہے منت منح کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شنان سزو کے وخدمت بداشتت یہ احسان مت رکھو کہ بادشاہ کی خدمت کرتے ہو بادشاہ کا احسان سمجھو کہ اس نے اپنے کام میں لگا رکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں اور جو ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے